بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے ساتھ مسالہ فرائی فش کی ریسپی شیئر کریں گے یہاں پر ہم بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے اور ہماری یہ فرائی فش بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی یہ آپ کو آپ کے فیملی میمبرز کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے اور ساتھی ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے کہ آپ اس میں ایسا کیار ڈالیں گے جس سے آپ کی فش بہت ہی زیادہ کرسپی بنے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں فش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے لی ہے ہاف کے جی فش اس کو ہم نے اچھی طرح سے دو کے اجوائن اور رمک لگا کے ایک دن کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی مقصود سمیل کو ختم کیا جا سکے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو دو تین گھنٹے کے لیے بھی اجوائن اور رمک لگا کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے یہ دیکھئے اب ہم اس فش کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک خالی بول اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے دردرہ کیا ہوا خشک دنیا پاودر ون ٹیبل سپون ہم اس میں دنیا پاودر ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں یہ دیکھئے زیرہ پاودر ڈالیں گے پاودر نہیں ہے یہ ہلکا سا دردرہ کیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس half teaspoon یہ اجوائن ہے وہ ایڈ کریں گے 1 teaspoon ہمارے پاس یہ فش مسالہ ہے وہ ایڈ کریں گے یہ optional ہے آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں ورنہ skip کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چیلی فلیکس ہے 1 teaspoon ہم وہ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 1 tablespoon basin ہے یہ basin والی فش نہیں ہے یہ مسالے والی فش ہے basin والی الگ recipe ہے وہ بینچالا آپ کے ساتھ بہت جلد share کریں گے یہ basin basically اس میں اسی لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ coating کو پکڑے رکھیں اور یہ ہمارے پاس ہے کون فلور یہ وہ چیز ہے جس سے ہماری فش بہت زیادہ crispy بنے گی 2 tablespoon ہمارے پاس یہ lemon juice ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے یہ مسالہ یہاں پر تھوڑا سا hard ہے اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ liquid farm میں آ جائے اور اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے کچھ powder مثالے یہاں پر 1 tablespoon ہم ڈالیں گے لال مرچ کا powder اور half teaspoon ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک بہت زیادہ ایڈ اس میں نہیں کرنا کیونکہ فش کو بھی ہم نے لگایا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس half teaspoon یہ حلدی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک چھٹکی ہے زردہ کلر بہت زیادہ خوبصورت کلر آئے گا اس سے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو ہلکا سا پانی ڈال کے اچھی طرح سے mix کر لیں گے یہ دیکھئے فش کی coating ہماری ready ہو چکی ہے اور اب ہم ایک ایک پیس اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے coat کر لیں گے اسی طرح ہم سارے coat کر لیں گے فش کے جو ہمارے پاس پیسز ہیں یہ دیکھئے ساری فش پر بہت اچھی طرح سے coating ہو چکی ہے ٹائم ہے تو اس کو marinate کر کے رکھ دے ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو as it is fry کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گی کہ marination پر اس کو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کو marinate نہیں کریں گے تو فش اندر سے پھیکی رہ جائے گی بلکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں دے گی زیادہ دیر نہیں تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے marinate کرنے کے لیے رکھ دیجئے گا اب ہم اس کو cover کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اس کو fridge میں آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھئے cover کر دیا ہے اس کو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہیلے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو marinate کیے ہوئے اور اب باری آ جاتی ہے اس کو fry کرنے کی اب ہم اس کو fry کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے لیں گے ہم ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً دو سے تین کپ cooking oil cooking oil کو ہم اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی فلم پہ ہم نے cooking oil کو بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے فش کے پیسز یہ دیکھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ cooking oil کتنا گرم ہے اگر ہم تھنڈے cooking oil میں یہ مچھلی ڈال دیتے تو اس کے اوپر سے جو coating ہے وہ اتر جانی تھی جو کہ بلکل بھی نہیں تھی اچھی لگنی یہاں پر اس کو ایک سے دو منٹ آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا تھوڑی سی سٹرونگ ہوگی تو پھر آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرتے جانا ہے یہ دیکھئے ایک سے ڈیڈ منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمیں چاروں سائٹ سے ایک جیسا کلر مل جائے سٹارٹنگ میں آپ نے جو چولے کا flame ہے وہ ہائے رکھنا ہے جیسے ہی آپ اس میں فش ڈال دیں گے پھر آپ نے میڈیم کر دینا ہے یہاں پر آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا یہ بسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے thank you so much نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی بہت اچھی طرح سے آ چکا ہے اس کے اوپر اور یہ اندر سے بھی کافی اچھی طرح سے کھوک ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ایک ایک کر کے نکالتے جاتے ہیں اور اسی طرح ہی جو ہمارے پاس باقی کی فش ہے وہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں دوسرے بیچ کو بھی ہم نے تقریباً اُلٹ پلٹ کر کے نائس کھولڈن سا کلر آنے دینا ہے جیسے ہی ہلکا سا ڈارک کلر ہو جائے گا اندر سے بھی بہت اچھی طرح سے کھوک ہو جائے گی پھر ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے یہاں پر چھ منٹ ہو چکے ہیں ہماری جو فش ہے بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اس کا یہاں پر آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگ انہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری مسالہ فش فرائے بہت ہی مزے سے بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی یمی بنی ہے بہت ہی زیادہ ڈیریشیس بن کے تیار ہوئی ہے اینڈ ام شور کہ آپ کو یہ فش کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویورز اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ